اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام علی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جی اے کے سولر ٹیک فرام کراچی آج ہم حاضر ہیں ایک نیو ویڈیو لے کے آج ہم بات کریں گے ترنڈم سولر پیڈسٹل فین 18 انچ کی سائز کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ترنڈم سولر پیڈسٹل فین سولر پہ کتنے وات اور کتنے ایمپیر لے رہا ہے اور اس ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کو لگانے سے آپ کا بجلی کا بل کتنا کم ہو جائے گا اگر آپ اس ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کو آپ نے دن میں سولر پہ چلانا ہے تو آپ کو کتنے وات کا سولر پینر درکار ہوگا اس ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کا ایمپیر لوڈ کیا ہے اگر آپ اس ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کو رات میں بیٹری پر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنے ایمپیر کی بیٹری درکار ہوگی اور اس ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کی اس وقت مارکیٹ پرائس کیا ہے اور تمام معلومات ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کے بارے میں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے دو ہی روکیسٹ کروں گا ایک تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تاکہ ہماری حوصلہ آفزائی ہو سکے دوسرا اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا تاکہ آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آسے تو پیارے دوستو ویڈیو کو شروع کر دوستو آج کی ویڈیو ترنڈم سولر پیڈسٹل فین کے بارے میں ہے جو ڈی سی بارہ وولٹ کا ہے اگر آپ نے اس کو سولر پر چلانا ہے تو آپ کو اس کے لیے ایک سو ستر ایک سو اسی وارٹ کی سولر پیڈ درکار ہوگی جو دن دن میں اس کو چلائے گی اگر رات کو آپ نے بیٹری پہ بھی چلانا ہے تو پھر دو پیڈیں لگانی پڑیں گی ایک اس کی بیٹری کو چارج کرے گا جو بیٹری ہوگی ایک سو بی سیمپیر کی ہوگی اس کو چارج کرے گا ایک پہ یہ چلے گا تو آگے چل کے اس کا لوڈ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو یہ دو چیزیں آپ کو اس کے لیے چلانے کے لیے دو سولر پیڈ چاہیے تو پھر یہ چوبیس گھنٹے آپ کے لیے فری چلے گا سمجھو آپ کا لوڈ شیٹنگ فری ہو گیا آپ کا بجری کا بلد زیرو ہو جائے گا اگر خالی آپ کا ایک فین کی گھر میں ضرورت ہے تو پھر آپ کا بجری کا بلد زیرو ہو جائے گا یہ ہے جناب ترنم پیڈسٹل سولر فین جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے بیٹری لک اور اس کی کلر کی بات کی جائے تو یہ بلو کلر میں ہے اور اس کی جالی جو ہے وائٹ کلر میں لگی ہوئی ہے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ترنم پین اور آم پنکھوں کی برس بد جیسے دوسری پنکھیں ان سے یہ سستہ ہے اور اس کا جو سارا اس میں لکھا ہوا ہے ترنم سولر پیڈسٹل فین سائز اٹھارہ انچے ڈی سی وولٹیج بارہ ہے اور آر پی ایم سترہ سو پچاس ہے اور ایمپیر اس کے اوپر جو لکھے ہوئے ہیں ٹو آشاریا سیونٹی فائی لیکن اس سے ایمپیر زیادہ لے گا یہ اوپر گھومنے کا بٹن ہے یہ پیشے نو بے سپیڈ کی ایک دو تین گرمیوں کے حساب سے آپ کو اس کو فل اور سلو لو پہ چلا سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو آن کر دیا ہے اس کی سپیڈ اور اس کی ہوا ماشاءاللہ خوبصورت ہوا ہے اور آپ کو گرمی ہونے نہیں دے گی کبھی بھی تین چار پائی جیسے گاؤں میں ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ لیں کہ آپ اس سے ہوا لے سکتے ہیں اور بہترین ہوا دے گا تین بندے آرام سے نیند کر سکتے ہیں یہ خرشید فین سے اور جو ہے تیمور فین سے سستا ہے اور اس کا ایمپیر لوڈ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 5 ایشاریہ 11 یہ ہے اس کا ایمپیر لوڈ ایمپیر لوڈ کی بات کی جائے تو یہ اس کا ایمپیر لوڈ نظر آ رہا تھا 5 ایشاریہ 5 ایمپیر تک یہ اس کا ایمپیر لوڈ ہے جو آپ کو ہم دکھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بار بار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیں یہ 5 ایمپیر تک اس کا لوڈ آ رہا ہے گھومنے کے علاوہ جب یہ گھومے گا تو پھر اس کا لوڈ اور تھوڑا بڑھ جائے گا پوائنٹ ہے زیادہ نہیں بڑھے گا پوائنٹ ہے بڑھیں گی تو یہ غریب کے لیے سمجھ لو اچھی بات ہے سستے پیسوں میں کم خرچ بالا نشین والی بات ہے کم پیسوں میں اور ہوا بندہ لے سکتا ہے خرشید فین مہنگا ہے تیمور مہنگا ہے تو یہ غریب کو پینتیس سو اس کا مارکیٹ ریٹ جو چلنا ہے چونتیس پینتیس سو روپے ہے تو چونتیس پینتیس سو کے حساب سے یہ بہترین ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اس کی بہترین لک بہترین ہوا اس کو بھی گھومنے کا بٹن لگا ہے تو پھر اس کے ہمیں ایمپیر چک کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ایمپیر فائیو اچاریا سولہ چودہ تک گیا ہے پوائنٹ چودہ تک یہ بڑھا ہے جب اس کا گھومنے کا لگا ہے اس پر تھوڑا وزن پڑتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے بہترین ہوا کے ساتھ بہترین لک کے ساتھ نیکسٹ اور نیو ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت تب تک آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور اس کی ہوا بھی دیکھتے رہیں بہترین ہوا ہے اور گھومی رہا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت